السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قیسط نمبر سانچ سو انپچاس عالمی شورا کی سازش شورائیت الہاد ہے غازی خسرو بیگ عالمی شورا کیوں بنی دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام وعلام اللہ نبی بعد عالمی شورا کی سازش نظام الدین سے بھاگا ہوا باغی گروہ فتنہ عالمی شورا کی گنہونی سازش یہی ہے کہ ایک امیر کی سننے اور ماننے کے حکم نبوی کو جھٹلانا اور اس کی جگہ سیحونی طاقتوں کی طرف سے وجود میں لائی گئی ورلڈ کاؤنسل یعنی عالمی شورا کے منشور کو عام کرنا یعنی امیر نہیں بلکہ فیصل ہو اور وہ بھی بدل بدل کر ہو ہفتہ ہفتہ مہنہ مہنہ سال سال کے لیے ہو تاکہ نظام نبوت ختم ہو اور نظام کمینسٹ یعنی عالمی شورا پھولے پھلے ہمارے بہت سے علماء کرام نے باقاعدہ ملاقات کر کے مولانا ابراہیم صاحب دیولہ مدزل لہو کو مرکز نظام الدین جانے کی دعوت دی تو مولانا ابراہیم صاحب دیولہ نے کھلے لفظوں میں فرمایا میں مرکز نظام الدین جانے کے لیے تیار ہوں مگر دو شرطوں کے ساتھ پہلی شرط یہ ہے کہ مولانا سعید صاحب شورائیت کو تسلیم کرے دوسری شرط یہ ہے کہ فیصل بدل بدل کر ہو حالانکہ فرمان خداوندی ہے اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَعْذَمْ بِهِ اللَّهِ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ایسے شریک مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے ایسے احکام دین مقرر کر دیئے ہیں جو اللہ کے فرمائے ہوئے نہیں ہیں اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ابھی ہی ان میں فیصلہ کر دیا جاتا یقیناً ان ظالموں کے لئے دردناک عذاب ہیں تمبی اللہ کے دین یعنی قرآن حدیث اور صیرتِ طیبہ کے بجائے غیراللہ کا دستور منشور اور نظامِ شرائیت اختیار کرنا گویا غیراللہ کو اللہ کا شریک بنانا ہے جو سراسر غیر اسلامی بلکہ کفر اور شرک ہے یہ بات یاد رہے کہ شرائیت کا نظام غیراللہ کا وضا کردہ نظام ہے اس بنا پر شرائیت کو اختیار کرنا گویا اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر بندوں کے بنائے ہوئے قانون کو قبول کرنا ہوگا اس وجہ سے یہ اعلانیاں شرک ہیں اس طرح کی تقریباً ایک درجن آیات اور کتنی ہی احادیث ہیں جن میں یہ بات متواتر بیان کی گئی ہے کہ جو شخص شرائی بات پر غیر شرائی بات کو ترجیح دے وہ کافر ہے ظالم ہے فاسق ہے امت مسلمہ کے علماء کا اس بات پر اجمع ہے کہ امارت دین ہیں اور شرائیت سراسر غیر شرعی کمینسٹ نظام ہیں یہ مسئلہ اتنا خطرناک ہے کہ آدمی گہری نگاست سے سوچنے لگے تو اس کے ہوش اڑ جائے شرائیت کمینسٹوں اور ملہدوں کا دین ہیں شرائیت اور اس کا منشور کمینزم کی نگاہ میں دین اور مذہب کا درجہ رکھتے ہیں اپنے اس دین اور مذہب کو عام کرنے کے لیے کمینسٹوں نے رات دن محنت کی اور اس کو قائم کرنے میں پانچ کروڑ مسلمانوں کو مار ڈالا اس لیے کہ وہ لوگ شرائیت والے نظام کی مخالفت کرتے تھے جس طرح ہم لوگ مخالفت کرتے ہیں اور اس کی خاطر انہیں اپنی جانے تک قربان کرنی پڑی اللہ ان کی اس شہادت کو قبول فرمائے غازی اور شہید خسرو بیگ بوسنیہ کے کیپیٹل سرائیوں میں دار العلوم غازی خسرو بیگ کے نام سے مشہور ہے رحمت اللہ علی قدیم مدرسہ ہے حضرت خسرو بیگ ایک غازی تھے کمینسٹ سامراج کے خلاف اور یہ مسلمانوں کے قائد اور علم بردار تھے بہت بڑے فقی اور عالم تھے کمینسٹوں نے انہیں کھولتے ہوئے تیل میں کرین کے ذریعے سر سے پکڑ کر جسم کو ڈالا اور جسم سے گوشت الہدہ ہو گیا سر اور ہڈیوں کے ڈھاچے والی تصویر دار العلوم غازی خسرو بیگ میں لٹکی ہوئی ہے ہم نے یہ تصویر سن انیس سن نبے میں اکھرن یوگ سلاویہ کے وقت جماعت میں نکلے ہوئے دیکھی تھی مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتہم اور ان کی عالمی شورا والے بروز قیامت ان غازیوں کو کیا مو دکھاؤ گے وہ تو کہیں گے کہ ہم نے تو ان کافرانہ نظام سے لڑتے ہوئے جسم سے گوشت تک کھچوا لیا اور تم نے ان کے بنائے ہوئے منشور کو محض اس لیے اپنایا کہ تمہاری جہجے کار ہو باطل شورایت کی مقاسب مرکز نظام الدین اور اس کی مرکزیت کو ختم کرنا پھر امیر اور اس کی امارت کو معزول کرنا پھر دعوتی کام کو برائے نام چند دنوں کے لیے شورایت والوں کے ہاتھ میں رکھنا پھر شورایت والوں میں پھوٹ ڈاننا اور انہیں لڑوا کر چلتی پھرتی دعوت اور تبلگ کا گلہ گھونٹ کر ہمیشہ کے لیے اسے ختم کر دینا اور اس طرح سے دین اور اسلام کو پھیلانے والی نبیوں والی دعوتی نقل و حرکت کو ہمیشہ کے لیے دنیا سے ختم کرنا اور پھر امت مسلمہ کو دین سے دور کر کے گمراہی کی طرف ڈھکیلنا واللہ یہ اتنی گھناؤنی سازش تھی کہ اس کے مقابلے میں فرنگی تاتاری چنگیزی طاقت اور فتنے بھی کچھ حیثیت نہیں رکھتے اللہ اس عالم شورا کا بیڑا غرق کرے اس کے محرکین کو اور اس کی تائید کرنے والوں کو اور اس کے تعاون کرنے والوں کو بے حیثیت اور کمزور کرے اور کعاصفی معقول جیسا بنا دے مالی امداد کرنے والوں کے مالوں کو برباد کرے اسلامی نظام میں تحریف یہ بات کہ مرکز میں مستقل امیر نہ ہو بلکہ شورا ہو اور فیصل ہو ہفتہ ہفتہ اور مہنہ مہنہ کے لیے یہ طریقہ اسلامی اجتماعیت کے احکام کے سری خلاف ہو کر شرعی مسائل میں اعلانیہ تحریف ہے خیر القرون میں اور اس کے بعد کے عدوار میں یہ شورا والی ہفتے ہفتے مہنے مہنے کے لیے فیصل بدلنے کی بدات کہیں پائی نہیں جاتی جب مسلمان سنت سے ہڑ جاتے ہیں تو بدات ان کا مقدر بن جاتی عالمی شورا کیوں بنی آج سے ایک سو بیس سال قبل مسٹر سٹیلین اور مسٹر لینین نے ترکی امارت کے مقابلے میں اپنے کمیونسٹ نظام کو رائچ کرنا چاہا پس اس نے ورلڈ کانسل جس کا ترجمہ عالمی شورا ہے تیار کی اور یہ منشور بنایا اور لوگوں کی سہن سازی کی کہ امارت صدارت وزارت تو لمبے عرصے تک چلتی ہی رہتی ہے اور بہت سو کو امارت صدارت اور وزارت کا چانس نہیں ملتا اور لوگ دلوں میں ایسی حسرتیں لیے ہوئے مر کر چلے جاتے ہیں لہذا ہم عالمی شورا بناتے ہیں کہ اس میں سب کو باری باری بڑا بننے کا موقع ملے گا بدقسمتی سے اس وقت بھی لینین کے عالمی شورا کو قبول کرنے والے وہی مسلمان تھے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے ترکی کی امارت کو ختم کرنے والوں کا ساتھ دیا تھا اور ہم جیسے لوگ جو شورایت کو تسلیم کرنے سے انکاری تھے تو انہیں موت کے گھاڑ اتار دیا گیا تقریباً پانچ کروڑ مسلمانوں نے جام شہدت نوش فرمائی یہ عالمی شورا کا خاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے شرعی نظام اور ان کے بعد کے خلفہ اور امیروں کی امارت کو نسیم منصیہ کروا دینے کے لئے قائم کی گئی تھی تاکہ مسلمان اپنی تاریخ یعنی سیرت طیبہ بھول کر ایک نئے نظام زندگی کو شروع کرے ہندوستان میں تو یہ انقلاب برپا کرنا ناممکن تھا اس لئے رائیونڈ مرکز والوں کو اس کام پر اُبھارا گیا اس لئے کہ مرکز رائیونڈ پچاس سال قبل ہی سے آزادہ نہ تبلیغ کر رہا تھا اس آزاد خیال عملے کو استعمال کرنا نہایت آسان کام تھا سکر لالا رائیونڈ والوں کو تفاخر نصیب ہوا کہ سٹیلین آن لینین کی مردہ سنت کو دوہزار سولہ میں عالمی شورا کے نام سے زندہ کیا اور ہند اور بنگلہ دیش سے دس بارہ ہستیاں اس عالمی شورا میں شامل کیے گئے یقیناً بروز قیامت لینین اور سٹیلین کے ہمراہ یہ لوگ بھی ہوں گے اس لئے کہ عدل ہے فاطر ہستی کا عزل سے دستور من تشبہ بقوم فہو من جو جس کی نقل اتارے گا بروز حشر وہ انہی کے زمرے میں سے ہوگا شورایت والوں نے لینین اور سٹیلین کی اس مردہ سنت کو زندہ کیا لینین اور سٹیلین کے پاس پاور تھا انہوں نے پانچ کروڑ مسلمان مارے عالم شورا کے پاس اگر پاور ہوتا تو یقیناً یہ بھی اپنے مخالفین کو زندہ نہیں چھوڑتے مگر اس خبیص دجالی فتنے نے امت مسلمہ کی اجتماعیت کو روند کر رکھ ڈالا مولانا سعج صاحب پر جان لیوہ حملے بھی کرائے ان کی عزت اور ناموس سے بھی کھیلا گیا بنگلہ دیش میں چار لوگوں کی جانے بھی لیں مولانا زبیر الحسن صاحب کو دفنانے کے بعد ان فتین لوگوں نے مولانا سعج صاحب سے کہا بوری اب اس طرح لپٹ لے ہم ترک لے کر آتے ہیں آپ کو مرکز نظام الدین ہر حال میں چھوڑنا ہوگا جب بات یہاں تک پہنچی تب اہل دلی اور میوات نے بنیاں مافیا سے سختی سے نمٹنے کا ارادہ کیا تو بنیاں مافیا نظام الدین مرکز چھوڑ کر بھاگنے ہی میں اپنی خیر سمجھی اور بھاگ کر عالمی شورا بنا ڈالی کہرے خداوندی آج تک کسی ایسے فسادی کو نہیں چھوڑا کہ جس نے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالی ہو اللہ کی لاتھی چل پڑی دنیا بھر میں فساد برپا کرنے والے آفات سے دوچار ہیں برائے نام زندہ ہی اللہ کی مہربانی اور محلت ہے تاکہ سچی پکی توبہ کرے اور اپنی محنت کا رخ بدلے اور کمیونسٹ اور شورایت سے تعلق توڑ کر مرکد نظام الدین کی امارت کو خبول کرے جب قدرتی پکڑ کی چکی چل پڑتی ہے تو کوئی اس سے بچ نہیں سکتا سب کو باری باری رون ڈالتی ہیں اس غلط فہمی میں نہ رہیں اور یاد رکھیں کہ کمیونسٹ کو دعوت اور تبلیغ کا چوگہ پہنانے سے کمیونسٹ مشرف با اسلام نہیں ہو جاتا اس قدر تشریح اور تفصیل کے بعد بھی عالمی شورا کی طرف داری ہو اور دل عالمی شوراہی کی طرف مائل رہے تو پھر اللہ کے غزب کا انتظار کرو یقینا یہ ترتیب شورایت سوشیلسٹ اور کمیونسٹ لوگوں کا ایجاد کردہ نظریہ ہے تاکہ دنیا دار سیاسی لوگوں کو آقائیت اور چودرائیت کرنے کا موقع فراہم ہو سکے اور آہستہ آہستہ امت مسلمہ کے ذہنوں سے اسلامی امارت اور اجتماعیت اور صیرت کی حمیت اور احمیت کو بھولایا جا سکے اللہ انہیں ہدایت دے یا پھر انہیں بے اثر کرے سو سال پہلے بھی امارت بھسم کی گئی آمارت ترکیہ کو ختم کرنے کے لیے آقائد کے عنوان کو بہانہ بنایا گیا تھا اور اس کام کے لیے ترکوں کے خلاف نجدی عربوں کو استعمال کیا گیا تھا اور نجدیوں کا نعرہ تھا کہ حکمرانوں کے اسلامی عقائد بدل گئے جس طرح آج کے سوشیلسٹ یعنی عالم شرع والوں کا نعرہ ہے کہ تبلیغ کا نہج بدل گیا امیر اور امارت اور اجتماعیت کے دشمن ہر زمانے میں رہے ہیں ترکیوں کی امارت اور خلافت کو توڑا گیا تو اجتماعیت والی امت مسلمہ تنکوں اور ریزوں کی طرح بکھر کر رہ گئی اور تقریباً ایک سو سال سے دھکے کھاتی پھر رہی ہیں ترکی امارت کھو جانے سے تو صرف اسلامی مملکت کا ڈھانچا اور زمینی خطے ہاتھ سے گئے لیکن تبلیغی امارت کے ذائع ہونے سے اور کھو جانے سے اسلامی روح اور اسلامی زندگی مجروع ہو کر نیس تو نابود ہو جائے گی اور انسانیت کی ہدایت جو دن بدن قریب سے قریب تر آتی نظر آ رہی ہے یقلخت غائب ہو جائے گی وَحْ عَجَبَا علماء کرام دانشوران اسلام اور دعوت و تبلیغ کے ذمہ داران کچھ تو فکر کرو کیا تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا نہیں اس مسئلے کو معمولی سا مسئلہ سمجھنے کی غلطی ہرگز مت کیجئے یہ مولی احمد لارڈ اور مولی سعید صاحب کی آپسی جنگ نہیں ہے یہ تو پوری امت اسلمہ کو بے دین اور بے راہ کرنے کی صححنی سازش ہے اگر کوئی صحابی آج زندہ ہو جائے تو کیا وہ اس عالمی شورا کے فتنے کے ساتھ کھڑے ہوں گے طلب جہ اور مضموم شیح ویسے بھی طلب جہ بری چیز ہے مگر ایسی طلب کے جسے پورا کرنے کے لئے غیروں کے وضا کردہ طریقے اختیار کر لیے جائیں تو اب یہ گناہ گناہ کی حد سے آگے بڑھ کر شرک کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور یہی نہیں بلکہ اس منصب فیصل اور چودراہٹ کے حصول کے لئے آدمی کو خود کو دوسروں سے افضل ثابت کرنے کے لئے اپنی پارسائی اور خدمات کا ڈھنڈورہ بھی پیٹنا پڑ جاتا ہے جبکہ ارشاد باری ہے فلا تزکھو انفسکو ہوا آلم بمن اتقا اپنی پارسائی کے دعوے مت کیا کرو اللہ کو معلوم ہے تم کتنے کچھ پارسا ہوں اور پھر پارسائی اور خدمات ریاکاری کے بھیٹ چڑھتے ہیں تو دینداری شرک خفی میں تبدیل ہو کر بے فائدہ اور بے اجر ہو کر لہ جاتی ہیں پارٹی بازی فرعونی کام ہے یقینا فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں لوگوں کو گروہ گروہ کر رکھا تھا اور ایک فرقے کو ان میں سے کمزور کر کے رکھتا تھا یہ باطل ناغوتی نظام یہی سکھاتا ہے آپس میں پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو شرائی تاغوت نے اصول شرائیت کو وضع کرتے وقت اسی فرعونی حکمرانی کو طرز کو اختیار کیا یعنی سب سے پہلے سو سالہ علیہ السی تبلیغ کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور پھر اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کرنے اور ریجسٹر کرنے لگ جائیں کلمہ پڑھنے والے لوگ جب تاغوتی پارٹی میں شمار ہونے کے لئے اپنے وفادار ہونے کا ثبوت دیتے ہیں تو وہ تاغوت کی اطاعت کی وجہ سے شرک جیسے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف اپنی پارٹی چمکانے کی خاطر امت مسلمہ کی وحدت کو پارا پارا کر دیتے ہیں ملاحظہ ہو ارشاد باری طالع ہے اور نہ ہو جاؤ مشرقین میں سے ان میں سے جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ بازی اختیار کی اور گروہوں میں بڑھ گئے اب جس گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی پر وہ اطرا رہا ہے ہر فرقہ خود کو حق پر سمجھتا ہے جبکہ حقانیت کی پہچان خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما دی ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی یعنی جس راہ پر میں اور میرے صحابہ ہے اور جو اس راہ پر چلنے والا ہوگا وہی سچا گروہ ہے راہ حق پر ہے اللہ ہمیں اس گروہ سے بنا دے جو سیرت طیبہ کو سر آنکھوں پر رکھے اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين آمین 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 موسیقی